ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر خوش آمدید اور سوگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل پاک ٹی وی پر آج ہم آپ کو سہر کروانے والے پاکستان کے ایک ایسے شہر کی جس کے ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے اور تاریخ کے لحاظ سے دو ہزار سال قبر از مسیح سے تعلق رکھتا ہے یہ شہر اس کا تعلق مانجود اور ہڑپا کی تضیبوں سے متوسک ہے ایسا شہر جسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں جتنی یہ شہر کی تاریخ بزانی ہے اتنا ہی یہ شہر خوبصورت ہے یہاں کے خانے خاص طور پر دریائی مچھلی کا تو اپنا مزہ ہے آج یہ شہر کی آپ کو سہر کروا رہے ہیں تو وہ شہر ہے شورکورٹ تو جلدی سے بعد لیجئے اپنا سیٹ بیلڈ اور نکلتے ہیں شورکورٹ کے شاندار زفر پر اس کو دو نموں سے بکارا جاتا ہے ایک شورکورٹ شہر اور دوسرا شورکورٹ کینڈ شورکورٹ کینڈ پاکستان کا دوسرا بڑا جنگی ہوائی اڈہ ہے انیس سو پینسٹ کی فضائی جنگوں کی کامیابی کا سیرہ بھی اسی ہوائی اڈے سے ماخوز ہے جو شورکورٹ شہر سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں عزیز دوستو یہ مس سمجھنا کہ یہاں کے لوگ کوٹ پہن کر شورکورٹ کرتے ہوں گے تو اس وجہ سے اس کی وجہ تصمیع یہی ہوگی شورکورٹ نا میرے دوستو ایسی بات ہرگز نہیں ہے اس کی وجہ تصمیع مختلف ادوار میں مختلف بتائی جاتی رہی ہے تو دوستو میں آپ کو لے چلتا ہوں شورکورٹ کے حقائقی طرف یہ جنگ کی ایک تصحیل ہے اور جنگ سے تقریباً پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے یہ شہر اگر اس کی تحریک کی بات کی جائے تو شورکلال اشور سے ماخوز ہیں کوٹ کے معنی قلعہ حسار یا گڑکے ہیں مطلب اشور کا قیم کردہ قلعہ اشور تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح شمالی عراق میں دجل اور فراد کے درمیان میں پائے جانے والی ایک تازیب ہے جو اپنے دور عروج میں مصر شام لبنان ارمینیہ اور قابل تک پھیلی ہوئی تھی جسے سلطنت اشوریہ کہا جاتا تھا اس کا سب سے بڑا بک اشور تھا جس کا سر گدکہ تھا اور جسم انسان کی طرح کا تھا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محمود غازنوی کے علچی راجہ تاج الدین شوری جو قابل سے آئے تھے جنہیں المروف غازی بھی کہا جاتا ہے اسلام کی تبلیغ و ترویغ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے انہوں نے اس شرکی بنیاد رکھی قدیم ترین قصبات میں ہوتا ہے شورکورٹ میں واقعے بیڑ جس کے مقامی لوگت میں مانی تباہ شدہ امارت کے ہیں اس بیڑ یا قلعے کی تباہی کی مختلف روایاتیں کہا جاتا ہے کہ اسے سکندر آدم نے تین سو پچیس قبل از مسیح میں مصمار کیا اور اس قلعے سے نکلنے والے سکھے نگینے ضروف سے چاندر گپترہ موریو کے دور کی بھی اکاسی ہوتی ہے یہاں پر ایک مندر بھی تھا جسے گدو مندر کہا جاتا تھا جو کہ اشوکہ کے دور کی اکاسی کرتا تھا آج اس جگہ پر ایک بڑی عظیم السیان مسجد تعمیر کی گئی ہے محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سات سو بارہ میں یہاں پر آیا تھا اور اس کی فوج نے بھی یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل اس قلعے کو محمد بن قاسم نے اپنے منجنیکوں کا نشانہ بنایا جن کے نشانات اور گڑے آج بھی دکھائی دیتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ اسے تاجوں دین چوری نے تباہ کاریوں کے بعد آباد کیا یہ علاقہ شورکورٹ اٹھارہ سو اکست میں جنگ کی تصحیل تھا اور وقت کے تھپڑے کو برداشت کرتا ہوا آج بھی تصحیل ہی ہے شورکورٹ کی دو اہم چیزوں میں ایک کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے یعنی اس کا بیڑ اور دوسری وجہ شورت ایک صوفی بزرگ شاہر سلطان باؤ کی درتی کا ہونا ہے اس صوفی بزرگ کی دینی خدمات سے حالیان علاقہ مستفید ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے سلطان باؤ نے اپنے زیادہ تر وقت میں اس علاقے میں گزارا اور ان کے والدین کی تربتیں آج بھی اسی شہر کے وسط میں موجود ہیں اور خود سلطان مرسول شہر سے چند کس دوب گڑ میراجہ کے نزدیک ایک آلی شان مقبرے میں مدفون ہیں ان کے مزار پر پورے ملک سے ظاہری محرم کے عیاب میں تشریف لاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں اور بزرگ نے یہ کہا ہے کہ ان کی زیارت پر آنے کے لیے سب سے پہلے ان کے والدین یعنی مائے باپ کی زیارت کی جائے تو ان کی زیارت قبول ہوگی یہ شہر 83,374 افراد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے دو سو بڑے شہروں میں اس کا نمبر 81 ہے یہاں پر 6,831 اکڑ پر جنگلات لگے گئے ہیں جن میں حالی دنوں میں نیل گائے بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں کا لیٹریسی ریٹ 37% ہے یہاں پر آنپاشی کا بہترین نظام موجود ہیں یہاں کی مروف شخصیت میں محمد عارف خان رجبانہ سیال سارزادہ نظیر سلطان حوالدر لال خان تمغہ جرت بلوچستان رجمنٹ میں اس شہر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایم فور موٹر ویک بھی گزر رہی ہے جس کی بدلہ اس شہر کا رابطہ پورے ملک سے ممکن ہو گیا ہے موٹر ویک کے ساتھ کشمیر شکر مل بھی موجود ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصل پر بیس رفیقی ہے جسے عرف عام میں شوکر کینٹ کہا جاتا ہے موجود ہیں یہ جنگی ہوای اڈا ہے جس کی وجہ چورہ 1965 میں پندرہ سکارڈن کے افیسر سکارڈن لیڈر سرفراز رفیقی نے نہایت ہی ہوشیاری اور جواں مردی سے دشمن کے چھے تیاروں کو مار گی رہایا یہ کارنامہ سرفراز اور امتیاز نے مل کر سا انجام دیا تھا حکومت نے ان کے پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراتے ہوئے ستارہ جرت کا اعلان کیا ویڈیو کو دوستوں مزید آگے بڑھانے سے پہلے میرے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنڈی کے ایکن کو بھی دبا دیں دوستوں ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کرنا اور اس پر کومنٹس کرنا ہر نگل نہ بھولیں تو پٹھیں شرکوٹ کے حقائقی طرف تو یہ علاقہ نہیت ہی ذرخید ہیں یہاں پر گندم جاول کپاس گناہ سبزیات اور پھل پر کسرت پائے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر ذریعہ معاشر کاشتکاری اور مویشی پھالنا ہے یہاں کے لذیذ اور رویتی خانوں میں گندم اور مکعی کی روٹی کے سر سار مکھن کے کھانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے گرمی مشروبات اور سبزی میں چاہ آم پھی جاتی ہے تو دوستو اس طرح کے مزید دلچسپ ملمات اور حقائق پر مبنی ویڈیو دیکھنے کے لئے جڑے رہے ہمارے چینل پاک تیوی سے تو کسی ایسی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ صاحب کا آمین اصر فی امان اللہ اللہ حافظ